نمستو بھی ہم نمستو بھی ہم نامام میں ہم مم سہدر ہے ہی آرے راشتر کے رہنے والے میرے ہم عمر بھائیو آپ سبھی کو میرا نمسکار ہے ساغت ہے آپ سبھی کا اپنی اس پسندیدہ پروگرام ناڑی وید کائی کلپ کے اندر ہے آپ کو اپنی ہائٹ بڑھانی ہے دیکھیں آج ایک بہت بڑی سمشہ ہے خاص کر لڑکیوں کے اندر ہے ہائٹ کم رہ جاتی ہے اور ایک بھرانتی ہمارے اندر پھیلا دی گئی ہے کہ جیسے ہی مہاواری شروع ہوتی ہے لڑکیوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی یا لڑکوں کی ہائٹ جو ہے وہ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کی ہائٹ نہیں بڑھتی لیکن آئر وید کہتا ہے کہ پچاس سال تک کی آوستہ تک آپ کی دھاتوں کا نرمان ہوتا ہے اور پچاس کے بعد دھاتوں کا حراس ہوتا ہے جب تک دھاتوں کا نرمان ہوتا ہے تو جب تک آستھی کا نرمان ہوگا میں آپ کی ہائٹ بڑھا سکتا ہوں اس لیے ہم نے اوشدالی میں کہتے ہیں کہ پینتیس ورس تک کے اے ویواہیت لڑکے اور لڑکیوں کی ہائٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے ماتر ایک مہینے کی دعویٰ دے کر کے اور ساتھ میں یہ بات بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پرسنٹ بھی آپ کے سریر میں ہائٹ بڑھانے والے اُت تک جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں تو ایک سو ایک پرسنٹ آپ کی ہائٹ بڑھے گی چنتہ کی بات نہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کوئی ریاکشن نہیں کوئی اسٹیوائٹس نہیں کسی بھی پرکار کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا اور ایک مہینے میں ایک ہی بار ہم دوائی دیتے ہیں ایک مہینے کی اور اس ایک مہینے کی دوائی میں آوششہ ہی آپ کی ہائٹ بڑھ جاتے ہیں ویسے اگر آپ لوگ گھر بیٹھے ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ صبح صبح دہی پی کر کے ایک کلومیٹر کی ریس لگا دیجئے آپ کی ہائٹ بڑھ جائے گی بھوزن کے ساتھ گھی کا پریو کیجئے بھوزن کے بیچ میں پانی پیجئے بھوزن کے بیچ میں جو پانی پینا ہے اس کو ایک دم ایک لوٹا پانی نہیں پینا ہے بھوزن امد امرت مواری بھوزن انت ویس پردم بھوزن آدھی روک کارنم بھوزن کے سروع میں اگر پانی پیا جاتا تو بیماری پیدا کرتا ہے بھوزن کے انت میں پانی پیتے تو زہر کا کام کرتا ہے بھوزن امد امرت مواری بھوزن کے بیچ میں جو پانی پیا جاتا ہے وہ امرت کا کام کرتا ہے بھوزن کے بیچ میں جو پانی امرت کا کام کرتا ہے کیسی پینا چاہیے مہورہ مہورم وارم وارم وار جویہاں پرکشالا نمکرتوا بھوزن امرت کا کام کرتا ہے آپ کو بار بار جویہاں کو دھوتے ہوئے مکھ کو ساف کرتے ہوئے گھونٹ گھونٹ کر کے اگر اس طرح سے آپ پانی پیتے ہیں تو بھوزن کبھی قبض نہیں کرتا ایسے بھوزن سے کبھی بھی پی نہیں بنتا ایسے بھوزن کرنے سے کبھی پتھری نہیں بنتی اور چہرے پر جھنیاں نہیں آتی خاص کر مہلاؤں کی چہرے پر جو جھائیاں آ جاتی ہیں وہ جھائیاں بھی کبھی نہیں ہوں گی اور نہ ہی لکوریا یا دھات جیسا روگ بنتا ہے کیونکہ سریر میں گرمی کی اتیہ دھکتا کے کار وردی بندو ختم ہو جاتے ہیں دہی پی کر ریس لگانے سے کیونکہ صبح صبح کف وردک چیزوں کا پریوک کرنا چاہیے صبح صبح بھر پیٹ بھوزن کرنا چاہیے جو ویکتی صبح بھر پیٹ بھوزن کر لیتا ہے دن میں کچھ نہیں کھاتا شام کا بھوزن چار بجے کے بعد کرتا ہے دن میں خوب پانی پیتا ہے اس کی ہائٹ آوشتہ ہی بڑھ جائے گی اور پیتیس سال سے ہم اپنے روگیوں کو جو ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں پرتیک ویکتی کو ہم نے خوش کیا ہے پرتیک بچے کو آنند ملا ہے آپ بھی اوشیہ ہی اپنی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور کسی بھی دوائی کو آپ کوریر شے بھی مگا سکتے ہیں یا سویم ہمارے اوش ادھالے میں چاہے روح تک آئیے چاہے دل لی آئیے کیونکہ ٹی وی سکرین کے جو نیچے نمبر دیکھ رہے ہیں کسی بھی نمبر پر آپ انکواری کر کے سمیں لے کر کے کبھی بھی کہیں بھی جہاں ہم آتے ہیں وہاں آ کر کے اپنی ناری دکھائیے میں ہر مہینے کے پہلے سکروار کو اندور میں جاتا ہوں دوسرے سکروار کو میں احمد آباد میں ہوتا ہوں ہر مہینے کے تیسرے سکروار کو میں بمبے میں ہوتا ہوں اور ہر مہینے کے چوتھے سکروار امتیم سکروار کو میں امرچھر میں ہوتا ہوں آپ کہیں بھی سمیں لے کر کے یا روزانہ میں دلی اور رہا تک میں سکر وار کو چھوڑ کر کے روزانہ دلی میں صبح پانچ بجے سے بارہ بجے تک بیٹھتا ہوں اور دلی میں شام ایک بجے سے پانچ بجے تک ستھان اور شمع کو جاننے کے لیے آپ ٹی وی سکرین کے جو نیچے نمبر دیکھ رہے ہیں کسی بھی نمبر پر آپ پھون کر کے اپنے روگ کے بارے میں اپنے بارے میں صحیح صلحہ لے سکتے ہیں یہ گچھ سامی پونر ملنائے جارہاں دوبارہ ملنے کے لیے انہی بھاؤں کے ساتھ کیا آپ سوست رہیں اپنے پریوار جنوں کو سوست رکھیں بھارت رسکو سوست رکھیں جے بھارت جے بھارت ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ اور لائک اوشے سیئر کریں سبھی مہلاؤں سے خاص جھوڑ کر پرارتنا ہے کہ اس میشن میں اوشے ہمارے ساتھ جھوڑیں جس سے آنے والی آپ کی سنتان آپ کے بھڑھاپی کا سہارا بنے آپ کا بھائی آپ کا پتی آپ کا پیتا سرو گھن سمپن یج کرتا ایم ماتری پتری بھکت بنے ہمارا میشن ہے انگریجی دواؤں کو بھگانا اور آئیر وید کو اپنانا